لا الہ الا اللہ محمد الرسول اللہ جنت کے زمن میں جب پیشلا درس ہوا تھا اس میں میں نے آپ سے یہ عرض کیا تھا کہ جنت میں داخل ہونے کے بعد دل بیتاب ہوں گے کہ صحابہ اکرام کی زیارت ہو اول تو انبیاء اکرام کی زیارت ہو اور انبیاء اکرام سے زیادہ رسولوں کی زیارت ہو پھر ان سے سب سے زیادہ حضور اکرام صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی زیارت ہو اور پھر اس کے بعد دیگر انبیاء اکرام کی پھر صحابہ اکرام کی تابعین کی تابعین کی دیگر علماء کی صلحہ کی تو زمن میں سوال یہ پیدا ہوتا ہے کہ پھر خواتین کے لئے مرد حضرات صحابہ اکرام کی زیارت کے لئے مشتاق ہوں گے تابعین کی زیارت کے لئے مشتاق ہوں گے اسی طرح خواتین جو ہیں وہ صحابیات کے زیارت کے لیے اسی طرح وہ بی بی مریم علیہ السلام کی زیارت کے لیے بی بی آسیہ کی زیارت کے لیے فاطمہ تزہرہ کی زیارت کے لیے پھر ان کی آنکھیں بھی بیتاب ہوں گی جو خواتین ہوں گی اور جہاں تک انبیاء کا اور رسولوں کے تعلق ہے تو ان کو دیکھنے کے لیے تو مومن مرد اور مومن عورتیں سب کی آنکھیں بیتاب ہوں گی کہ وہ تو اللہ کے نبی ہیں اللہ کے رسول ہیں ان کی زیارت کرنا تو دنیا میں بھی ان کی زیارت کے بغیر تو مقام صحابیت بھی نہیں مل سکتی اگر آنکھ والا ہو یا آنکھ والی ہو تو ان کی صحبت کے بغیر تو مقام صحابیت یا مقام صحابہ بھی نہیں ہو سکتا تو اسی لیے کی زیارت تو ہر مؤمن اور ہر مؤمنہ کی ایک دلی خواہش ہے اور حضور پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی زیارت اس کے لیے تو ہر آنکھ ڈھونڈتی ہوگی کہ میرے مدنی کی زیارت ہو جائے اور دنیا میں جو اللہ تعالی نے ایک پابندی لگائی ہے آنکھوں کا ایک پردہ دیا ہے اس کی وجہ یہی ہے کہ انسان پھر گنہ کی طرف مائل ہوتا ہے جب جنت کی بات ہے تو جنت میں تو گناہ ہی کوئی نہیں جنت میں تو گنہ کا تصور بھی نہیں گنہ کا خیال بھی نہیں وہاں تو صرف محبت ہی محبت ہے وہاں تو صرف نیکی ہی نیکی ہے اچھائی ہی اچھائی ہے برے خیال کا گزر بھی نہیں ہے برا خیال بھی نہیں ہے اور حضور اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم جہاں گنہگاروں کی شفاعت فرمائیں گے تو ان گنہگاروں میں مرد بھی ہیں اور جب میدان محشر لگا ہوگا تو ہر آنکھ حضور اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے مقام کو دیکھتی ہوگی اور میدان محشر میں بھی کسی پر گنہ کا کوئی تصور بھی نہیں گزرے گا وہ تو ایسا عالم ہوگا کہ جب حساب ایک کتاب نہیں ہوا ہوا ہوگا تو حساب و کتاب سے پہلے تو ہر آدمی ہر عورت پریشان ہوگی کہ میرا کیا ہوگا اور جب اسے پاس کا سرٹیفیکیٹ مل جائے گا تو پھر اسے اس کے مقام پر بٹھایا جائے گا تو وہ اتنا محف ہوگا دیدار رب ہوگا دیدار سرور کائنات ہوگا اس میں وہ اتنا محف ہوگا یا اتنا محف ہوگی وہاں تو کوئی اور خیال اور تصور گزرے گا ہی نہیں دنیا میں جن خیالات اور تصورات سے ہم گزرتے ہیں کیونکہ یہاں شیطان بھی ہے اور نفس بھی ہے وہاں ایسا کوئی معاملہ ہی نہیں اس لیے وہ اور ہی دنیا ہے تو بہرحال یہ معاملات ہوں گے میدان محشر میں اور جنت الفردوس میں یہاں پر نیکی ہی نیکی پاکی ہی پاکی ہر وہ پیارا خوبصورت شخص چاہے مرد ہو یا عورت جو جنت میں داخل ہوگا جسے جنت کا پروانہ میرے گا وہ تو بس نیکیوں میں جھومتا ہوگا نہ گناہ کا خیال ہے نہ گناہ کا تصور ہے رسول اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم دیگر اللہ کے رسول دیگر انبیاء اکرام ان کو دیکھنے کے لیے تو ہر آنکھ بے قرار ہوگی چاہے وہ مرد ہو چاہے وہ عورت ہے جہاں تک دیگر صحابہ اکرام کا تعلق ہے یا صحابیات کا تعلق ہے تو جو مرد حضرات ہیں وہ صحابہ کو دیکھنے کے لیے ان کی آنکھیں ہوں گے بالکل بے قرار ہوں گے اور اسی طرح جو خواتین ہیں وہ صحابیات کو دیکھنے کے لیے وما علینا اللہ البلاق موسیقی